اسلام علیکم ڈیل ایسٹرنس امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج چھٹی جماعت کی عربی کے چھٹے لیکچر کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں ہم نے پچھلے پانچوے لیکچر میں الدرسو سالس التعارف کے بارے میں پڑھا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو بچے آپس میں ایک دوسرے سے مقالمت کرتے ہیں اور ایک آنے والا نیا بچہ ایک پرانا بچہ ہے اگر آپ نے سبق کی ریڈنگ کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا تو آپ اس تدریبات کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں اس مقالمے سے پہلی بات تو یہ کہ آپ آپس میں عربی میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے قابل ہوں گے اور آسانی کے ساتھ نئے آنے والے بچے سے عربی میں گفتگو کر سکتے ہیں اب ہم تدریبات یعنی مشک کو حل کریں گے اس سبق کی میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی الفاظ معنی بتائے تھے تو آج میں پھر دوبارہ اس کو دھورا دیتی ہوں الفاظ معنی تعرف کے انتا تم یا آپ جدید نیا اینہ کہاں انا میں ادرسو میں پڑتا ہوں مرحباں بکا آپ کو خوش آمدید ایون کونسی نلتقی انقریب ہم ملیں گے غداں اگلا دن ہونا یہاں اس کے بعد سوال جواب ہے پہلا سوال مسمو کی تو مسمو کی کاف کے اوپر زبر لگائیں تو مذکر کی زمین ہوتی ہے کاف کے نیچے زیر لگائیں تو مونس کی زمین ہے تو یہاں میں نے زیر لگایا اب آپ یہاں پہ اپنا نام کوئی بھی لکھ سکتی ہیں اس کے بعد دوسرا سوال من آئینہ انتا یعنی آپ کہاں سے ہیں تو اس کا جواب انا من لاہورا کہ میں لاہور سے ہوں اگلا تیسرا سوال حل انتا طالب جدیدن کیا آپ نئے طالب علمے جی ہاں نام جی ہاں انا طالب جدیدن میں نئے طالب علموں اگلا سوال اس نے کیا کہ آپ کونسی جماعت میں ہیں تو اس نے جواب دیا کہ میں چھٹی جماعت میں ہوں یہ تھے چار سوال اس کے بعد ہم الفاظوں کی عربی اردو کو عربی میں منتقل کرنا ہے عربی میں اس کا انصر دینا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے کہ عربی میں اس کا جواب کیسے ہوگا پہلا ہے ہاں میں اسکول میں پڑھتا ہوں تو ہم اس کا عربی میں کس طرح ترجمہ کریں گے ہاں کا معینہ میں آپ کو پچھلے لیکچن میں بھی بتا چکی ہوں کہ نام سے ہوتا ہے کہ میں اس اسکول میں پڑھتا ہوں ادرسو فی حادی المدرسطی کہ میں اس اسکول میں ادرسو پڑھتا ہوں کہ آپ ایک نئے طالب علم ہیں تو اس کا جواب ہم سب کو پتا ہے کہ انا طالب جدیدن کیا کیا کیلئے ہم حل کا استعمال کرتے ہیں حل انتہ طالب جدیدن کیا آپ نئے طالب علم ہیں یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا تیسرا جو ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے من اینہ انتہ اس کی عربی ہوگی من اینہ انتہ کہ آپ اس اسکول میں پڑھتے ہیں حل تدرسو فی حادی المدرسطی حل کا معنی میں آپ کو بتایا کیا کے معنی اس میں لیتے ہیں عربی میں تدرسو آپ پڑھتے ہیں فی حادی المدرسطی اس اسکول میں اس کے بعد چار سوال یہ پورے چار عربی کا یہ جو تراجم تھے یہ پورے ہوئے جو اگلا ہے وہ کولم آپس میں علف اور بے کولم ہیں ان کو آپس میں ملانا ہے اب کولم علف کے اندر انا لکھا ہے سب سے پہلے کہ انا اور کولم بے میں لکھا ہے من لاہورا کہ میں لاہور سے ہوں کولم علف میں حل لکھا ہے اس کو ہم نے کولم بے میں حل انتا طالبن جدیدن پھر تیسرا کولم علف میں من اینہ لکھا ہے تو کولم بے میں انتا من اینہ انتا کہ آپ کہاں سے ہیں کولم علف میں انا طالبن کہ میں طالب ہوں کولم بے میں جدیدن میں نیا طالب علم ہوں یہ تھے آپ کے کولم جو آپس میں ملانے تھے آپ نے اب اس کے بعد ہیں خالی جگے پور کریں پہلی خالی جگہ میں ماہ ڈیش یا اخی توماس موکا کیا آپ کا نام ہے میرے بھائی ہل انتا ڈیش جدیدن کیا آپ نئے طالب علم ہیں اسمی بریرہ تن میرا نام بریرہ ہے انا من ڈیش لاہورا لاہور یہ میں لاہور سے ہوں خالی جگہ کے بعد الفاظ جملے ہیں اسم کا کہ ماس موکا یا اخی آپ جملہ بنا لیں اس کا کہ آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی طالب ان میں طالب علم ہوں جدیدن انا طالب ان جدیدن کے میں نئے طالب علم ہوں انتا انتا طالب ان آپ طالب علم اینہ اینہ زائدن کے زیادہ کہاں ہیں اس کے بعد ادرسو ادرسو فی حادی صفی صادی فی حادی صفی صادی کے میں پڑھتا ہوں چھٹی جماعت میں یہ تمام جو تھے وہ تعرف کی تدریبات تھی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوں گی اور آپ اس کو اچھی طرح سے حل کر کے ورکشیٹ کو اچھی طرح سے حل کریں گے اور اچھی سے اچھی ورکشیٹ کر کے بھیجا کریں صاف ستری بلکل اور خود کر کے بھیجا کریں اس سے آپ ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ میں کتنی امپورومنٹ آئی ہے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی آپ سب کا ہم یناسر ہو السلام علیکم لات خدا فرس